اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل ایم نیوز ناظرین پورے پاکستان میں ایک کھیل جو کہ قدیمی کھیل سمجھے جاتا ہے وہ ہے کھاڑی کا کھیل اور جہاں پر پہلوان اتر کے اپنی اپنی منفرد جو ایک طاقت ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں آج ہم آپ کو یہ اس ایک لاہور کے گریٹر اقبال پاک میں ایک لے کر آئے ہیں اور وہاں پر آپ کو یوسف پہلوان کے ساتھ بھی ملاقات کروائیں گے اور یہاں پر جو کھاڑا سجا ہوا ہے جس کے اندر اس وقت میں بھی موجود ہوں وہ بھی دکھائیں گے اور یہاں پر موجود پہلوانوں سے بات بھی کریں گے جو کہ مسلم ہیلتھ کلب کے پہلوان ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی تیاریاں کیسے ہوتی ہیں اور اتنی گرمی کے موسم میں کیا انہیں کوئی دکت بھی پیش آتی ہے یا نہیں ہم بات کی کوشش بھی کریں گے اور سب سے پہلے ابتدا کریں گے یوسف پہلوان سے جو کہ یہاں پر کوچ ہیں اور وہ اس ٹائم پر مٹی میں پورے جو ہیں گھل مل سے گئے ہیں ان سے بات کروائیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت یوسف پہلوان ہود موجود ہیں جو کہ اس کھاڑے کے پہلوان بھی ہیں کوچ بھی ہیں اور مقامی طور پر پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف کھیلوں میں بلکہ معاف کیجئے گا کشتی کے کھیل میں متعرف کرواتے ہیں ات کو السلام علیکم سر والیکم سلام سر کیسے ہیں اللہ کا بڑا کرم اللہ کا شکر ہے میرا نام یوسف ہے اور میں بابڈا کی طرف سے کھیلتا ہوں کشتی بھی جوڈو بھی تو یہ میرا ہاندہ نہیں میرے والا صاحب بھی پہلوان تھے وہ ڈیلوے کی طرف سے لڑتے تھے تو انہوں نے بھی دو دفعہ پاکستان کے لیے کامنوال گول جیتا ہے انیس سو چھ آٹھ میں جمیکہ سے انیس سو ستر میں سکارلینڈی ڈنبارک سے تو ماشاءاللہ کافی اپنے اباؤ اجاز سے میں لگا ہوں یہاں پہ گیم کرنے خود بھی لڑتا ہوں آگے سے جونئر بچے بھی تیار کارے ہیں روایتی طور سے سمجھے جاندہ ہے کہ کھاڑے دا جڑا کھیڑے گجران آلے دا ہے اور گجران آلے تو ہی ان محسوس کر دیتا جاندہ ہے گجران آلے پلوانی ہے لیکن یہ جو گیم ہے نا کشتی یہ مٹی کی یہ صرف انڈیا اور پاکستان میں ہے تو جو ورڈ کی کشتی ہوتی ہے نا انٹرنیشنل وہ میڈ آپ جب جائیں گے نا ادھر بھی کیمرہ مار لے نا اس میڈ پہ ہوتی ہے وہ دنیا کی ہر ملک کی ٹیم ہے لیکن جو مٹی کی کشتی جو ہے انڈیا پاکستان میں ہے تو لیکن بیسکلی پارٹیشن سے پہلے ریسلنگ کا جو مین گارڈ ہوتا تھا نا وہ لہوری ہوتا تھا سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پر بچے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی دس دس سال کے آٹھ آٹھ سال کے بھی بچے یہاں پر آپ کے پاس شگردی میں آگئے ہیں تو کیا والدین کا آج بھی اتنا انٹرسٹ ہے اس گیم میں دیکھیں یہ انٹرسٹ تو کام ہو گیا ہویا ہے پہلے کی نظمت نہ پہلے تو ہر گاڑ میں یہ وہ کڑی کرو گاڑا ہے شوگ نہیں اس کا شوگ تھا ہر بچے کو بیجتے تھے کھاڑوں میں یہ جو ہیں یہ مارے بچے ہیں ہم تو چلو وابڈا میں ہو گئے ہمیں اللہ کا شکر ہے ہر طرح کی سوولتیں آنا لیکن دیکھیں یہ یوتھ ہے پاکستان کی اس یوتھ پہ کوئی گورنمنٹ کو یہ متوجہ ہو ان کے وظیفے لگیں تو یہی یوتھ جا کے نیشنل انٹرنیشنل جا کے میڈل لے کے آتے ہیں اچھا سر ہے اے درسو یہ ماشاءاللہ میاں شباہ شباہ شریف کے تعاون سے بنا ہوا ہے یعنی کہ حکومت سر پرستی کرتی ہے بنائی ہے لیکن اب دیکھیں نا اب تھوڑی سی یہ اگر ان بچوں کے بھی تھوڑا آسرہ یہ مارے گنوں کے ہیں یہ بچارے کوئی پڑتا ہے یا کوئی جس طرح مزدوری کرتے ہیں پھر آگے پر آنی کرتے ہیں اگر ان کی کوئی تھوڑی بہت سر پرستی ہو تو یہ مزید بہتر ہو جائیں یہ ملک کے لیے نام پیدا کریں ناظرین چلتے ہیں انٹرنیشنل ریسلنگ کی طرف اور وہاں پہ آپ کو وہاں کے مناظر دکھاتے ہیں ناظرین ایک جانب جہاں پر دیسی کشتی کا ماحول ہے دوسری جانب انٹرنیشنل ریسلنگ کا بھی ماحول یہاں پر موجود ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت دو ہزار بائیس میں کومن ویلت گیمز میں سلور کا تمغہ حاصل کرنے والے شریف تاہد بھی موجود ہیں جو کہ یہاں پر بقاعدہ طور پر ٹریننگ بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دیسی پہلوانی میں اور یہ انٹرنیشنل پہلوانی میں کتنا کو فرق ہوتا ہے کیا طاقت ایک جیسی نہیں چاہیے ہوتی بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آپ بتائیے گا کہ یہ جو انٹرنیشنل ریسلنگ ہے جس کے لیے آپ نے یہ رنگ سجا رکھا ہے اس میں اور دیسی ریسلنگ میں کتنا پر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ اصل میں جو فری سٹائل ریسلنگ میٹ کے اوپر کی جاتی ہے وہ ریلیونٹ ہے کہ آپ مٹ سٹائل ریسلنگ سے اٹھ کے ریسلر نکلتے ہیں بیس بنتی ہے ان کی مٹ سٹائل سے پھر دن وہ اپنی فائٹ کو ندش کرتے ہیں فری سٹائل میں یہاں پہ مٹ کے اوپر آکے جب وہ پروفیشنل لیزم میں مٹ کے اوپر آجاتے ہیں تب ان کی سٹائل ٹیکنکس وغیرہ جب چین ہو جاتی ہیں تو پھر کافی دفار کافی زیادہ ڈیفرنس آجاتا ہے کیونکہ جو مٹ سٹائل ریسلنگ ہے وہ اصل میں پاور اور only on power میں یہی کنگا کہ اس کے پر ورکنگ کرتے ہیں جو فری سٹائل ٹریکس وغیرہ پہ ورکنگ اتنی نہیں ہوتی مٹ سٹائل پہ ٹیکنکس وغیرہ پہ نہیں پریکٹیس کی جاتی ہے بس وہ پاور سٹریننگ اور کارڈیو بندے نے چھڑنا آنی ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے مٹ سٹائل کے اوپر مٹ سٹائل کے اوپر آپ کو اجیلیٹی بیلنس ٹیکنیک پھر اس کے بعد آپ کو اپنے کارڈیو کے اوپر سب ہر جو کمپوننٹس ہیں آپ کی بوڑی کے سٹکچر کے حساب سے کہ آپ نے چھے منٹ کے اندر اپنا ہننر پرسنٹ دینا ہے ناظرین بیسیکلی اگر میں اسے ایک عام زبان میں سمجھا سکوں تو وہاں پر پہلوانوں کے جو آپ نے پیٹ دیکھے ہیں وہ بھی باہر ہوں گے اور ان کے وجود بھی اچھے ہاتھ سے پھیلے ہوئے ہوں گے یہاں پر یہ جو نوجوان ہیں ان کے دیکھیں مسلز جو لین مسل ہے وہ ان کا نکلا ہے یعنی کہ ساب سترا جو ایسے کریں گے تو سوارا ڈولا بھی نظر آئے گا لیکن وہاں پر جو جو سچویشن ہے وہ مختلف ہے بلکل مختلف اچھا یہ بتائیے گا شریف صاحب کہ یہاں پر آپ نے بہت ایک تو خوشی کی بات ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے سلور کا تنگا لیا لیکن اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی ابھی ٹیلنٹ کی کمی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے سرپرستی نہیں ہے جس کی وجہ سے ٹیلنٹ صرف ایک آج یا دو لوگ جا کے کہیں پہ کوئی میڈل لیے تھا ٹیلنٹ میں پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ میں پھر سے یہی بات ہو رہا ہوں گا ٹیلنٹ کی پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے آپ ایک انٹ اٹھائیں یا ایک میٹ اٹھائیں یا شیٹ اٹھائیں جو کہنا چاہیں وہ کہلیں آپ کو ریسلر مل جائے گا پر یہاں پہ ہمیں گورنمنٹ سٹینڈرٹ کے اوپر سپورٹ نہیں کی جاتی ہے گورنمنٹ کو بل فرز اگر ایک انٹرنیشنل پلیئر پروڈیوس کرنا ہے اس کے لیے وہ ہمیں بجٹ کا رونا سنا دیتے ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اچھا خاصہ بجٹ اس مد میں جاری ہوتا ہے جی اچھا خاصہ اس سال تو انہوں نے جو حکومت ہے یہ اس سال انہوں نے سپورٹس کے لیے کافی اچھا خاصہ بجٹ نکالا ہے اس سال ایوب خوکر صاحب ہے منیسر پنجاب کے ہاں جی انہوں نے بہت اچھا بجٹ نکالا ہے بہت زیادہ بجٹ نکالا ہے جس کے اندر ہم توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا بجٹ ہوگا لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ گیموں کو ملک بیلنس ایک ایوریج بجٹ نہیں دیا جاتا صرف کرکٹ کو دے دیا جاتا ہے وہ کچھ کر دے نہیں نہیں مینلی سب گیمز کے جو جو بورڈ ہے نا جب نکلتا ہے پی سی بھی الگ گیمز ہے پی سی بھی اپنے پیسے خود بناتا ہے سپونسر گورنمنٹ سے گورنمنٹ یہ ویسے میرے بھی علم میں اضافہ ہے کہ جو پی سی بھی ہے وہ ایک خود ساحتہ باڈی ہے جو اپنے پیسے بھی خود بناتا ہے اور خود ہی حرج کرتا ہے گورنمنٹ کو بس اتنا چاہیے کہ وہ ایک پلان ریڈی کریں جس کے اوپر ہم نے اس بندے کو اولمپکس کے لیے ریڈی کرنا ہے نہ کہ یہ جو آنے والی چھ ماہ بار جیمیشیپ ہے یا سال بار جیمیشیپ ہے اس کے لیے یہ میری آخر میں حکومت وقت سے یہ التماس ہوگی کہ وہ اس حوالے سے اپنی ترجیحات کو تبدیل کریں اور ان کو بھی ترجیحات میں شامل کریں تاکہ سپورٹسمن یہاں سے نکل کر پاکستان کا نام روشن کر سکیں احمد ریاض بلوچ کو فی الوقت کے لیے دیجئے اجازت اللہ نکبان